ہیلو سٹوڈنٹس یہاں پہ جو آپ کے پاس نیکس ٹاپک ہے وہ ہے ایمپلس جو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کرنا ہے تو ایمپلس ڈسکس کرنے سے پہلے ہمیں یہ سٹڈی کرنا ہے کہ what is the impulsive force اب نیوٹن سیکنڈ لاغ کی اگر ہم بات کریں یہاں پہ تو نیوٹن سیکنڈ لاغ میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ یہ ہمارے پاس بوڈی ہے اور اس کا ماس کیا ہے ایم اور سپوز یہ شروع میں جو ہے اس کی ویلوسی جو یہ ہے یو تو اور ہم جب یہاں پہ force اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوگا اس بوڈی کا جو مومنٹم ہے وہ change کر جائے گا کیونکہ force اپلائی کرنے سے کیا ہوگا وہاں پہ velocity میں کیا آئے گا change اور initial momentum mu ہے اور وہ مومنٹم کیا کر جائے گا وہ mu سے mb ہو جائے گا that is وہاں پہ جو مومنٹم ہے بوڈی کا وہ change کرے گا اور یہ جو مومنٹم change ہو رہا ہے وہ کس کی ویسے change ہوگا وہ change ہوگا force کی ویسے اب اگر یہ force کو ہم large کر دے اور جو force یہاں پہ act ہو رہی ہے وہ بہت ہی small time کے لیے act ہو رہی ہے تو یہ force کیا بن جائے گی ہمارے پاس impulsive force تو impulsive force کیا ہے تو impulsive force جو ہے وہ بہت short time کے لیے act ہو گئی اور کیا ہے وہ large force clear تو what is your impulsive force large force large force ہے acting for a short time وہ short time کے لیے act ہو رہی ہے اور کیا produce کرے گی produce a finite change in momentum مومنٹم کیا کرے گی وہ change تو یہاں پہ جو difference آپ کو دکھ رہا ہے یہاں پہ کہ یہ جو force ہے یہ force کیا ہے large اور جو act ہو رہی ہے وہ کس کے لیے ہو رہی ہے بہت ہی small time کے لیے یہ act ہو رہی ہے اگزامپلز یہاں پہ ہیں کہ جیسے ہی جو ویٹ ہے تو force exerted by a bat while hitting a wall تو وہاں پہ جو contact ہوتا ہے وال اور ویٹ کے بیٹ میں وہ contact کیا ہے very small time کے لیے contact ہے اور force جو exert ہوتی ہے وہاں پہ وہ large force exert ہوتی ہے اور large force جب small time کے لیے exert ہو رہی ہے تو وہ میرے پاس کیا بن جائے گا impulsive force تو یہ میرے پاس اگزامپل ہے کہ force exerted by a bat while hitting a wall second blow a hammer on a nail تو جب hammer hit کرتے ہیں ہم nail پہ تو کیا ہوتا ہے وہاں پہ جو contact رہے گا وہ contact بھی کیا رہے گا وہ small time کے لیے contact رہے گا hammer اور nail کے بیچ میں اور وہاں پہ maximum force ہم exert کریں گے nail کے اوپر تو وہ بھی کیا بن جائے گی وہاں پہ impulsive force next force experienced by person when falls from the certain height on a marble floor means پکا floor پہ جب person جو ہے وہ fall کرے گا کسی height سے تو وہاں پہ بھی کیا ہوگا large force exerted ہوگی اور وہ جو force ہوگی وہ کس کے لیے ہوگی small time کے لیے exerted ہوگی large force اگر small time کے لیے exerted ہو رہی ہے تو وہ force کیا بن جائے گی میرے پاس impulsive force اب یہ جو force ہے یہ کیا ہے یہاں پہ small time کے لیے exerted ہو رہی ہے تو small time کے لیے exerted ہو رہی ہے اس لیے ہم اس کو جو ہے وہ determine نہیں کر سکتے direct measure نہیں کر سکتے تو اس کے لیے ہم کس کو measure کرتے ہیں ہم ہم product of force and time کو measure کرتے ہیں اس case میں ہم کس کو measure کرتے ہیں force and time کو وہاں پہ measure کریں گے اور یہ جو product ہے یہ product کیا بن جائے گا میرے پاس یہ product بن جائے گا impulse of force impulse of force تو what is the impulse of force next جو ہمارے پاس ہے that is the impulse of force the impulse is the total effect what is the impulse impulse is the total effect effect کس کا ہے large force کا اور large force جو act ہوگی وہ کتنے time کے لیے act ہوگی short time کے لیے اور کیا produce کرے گی وہ finite change in momentum تو یہ جو مارے پاس جو product ہے کیونکہ ہم direct t کو measure نہیں کر سکتے تو وہاں پہ ہم کس کو measure کرتے ہیں f into t کے product کو measure کرتے ہیں اور f into t کا جو product ہمارے پاس آئے گا وہ کیا ہے گا impulse of force impulse of force کو ہم کیا لکھیں گے یہاں پہ تو جو impulse ہے اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں impulse کو ہم لکھ سکتے ہیں force into time duration force into time duration means وہ duration جس نے time کے لیے force exert ہو رہی ہے اور یہ time duration کیا ہوگا بہت small ہوگا اور impulse ہم کیا لکھ سکتے ہیں what is the impulse impulse جو ہوگا وہ ہمارے پاس کیا ہوگا total change in momentum یہ ہم آگے دیکھیں گے جو impulse ہے وہ total change in momentum کے اقل کیسے ہوگا total change in momentum تو what is the impulse of a force تو ڈریکٹ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ impulse of force جو ہے وہ product ہے کس کا force and time کا یا پھر impulse جو ہے وہ کس کے اقل ہے change in momentum کے impulse is defined as product of force and the time for which it act is called to total change in momentum اس کو impulse کہیں گے یا پھر total change in momentum the impulse force into time یا پھر impulse is equal to total change in momentum momentum میں وہ change آ رہا ہے اب impulsive force کیا ہے impulsive force ہمارے پاس large force ہے جو کی small time کے لیے ایکٹ ہو رہی ہے اور impulse کیا ہے effect of force total effect of force کس کونسی force جو کی large force ہے اور small time کے لیے ایکٹ ہو رہی ہے کیا produce کرنے کے لیے finite change in momentum وہاں پہ لانے کے لیے تو وہ میرے پاس کیا بن جائے گا وہ impulse of force بن جائے گا اب ہم consider کر رہے ہیں کی ہمارے پاس جو ہے force f ہے this is your force f اور یہ ایکٹ ہو رہی ہے small time کے لیے small time کے لیے یہ ایکٹ ہو رہی ہے اور وہ small time جو ہے وہ کیا ہے ڈی ٹی تو میرے پاس کیا ہویا impulse of force کیا آئے گا یہاں پہ تو impulse of force جو آئے دائے گا میرے پاس impulse of force وہ میرے پاس آئے دائے گا ڈی جے vector quantity ہے یہ clear یہ بات میں discuss کرتے ہیں is equal to f vector into time because impulse of force جو ہے وہ force into time duration to force جہاں پہ کتنی ہے f اور time duration کتنا ہے dt تو if we consider a finite interval of time from t1 to t2 اگر ہم اگر جو force force اگر جو force یہ average force ہے if average force f av is the average force average force to یہ میرے پاس کیا آئے گا constant اور یہ میرے پاس کیا جائے گا outside the integration f اگر average force ہے because اگر force variable ہے یہاں پہ جو force exert ہو رہی ہے body کے اوپر وہ variable بھی ہو سکتی ہے اور constant force بھی ہو سکتی ہے تو یہ consider کر رہے ہیں کہ اگر یہ force variable ہے تو اس case میں کیا لیں گے average value لیں گے تو average value جو آئے گی وہ can constant اور وہ کیا جائے گی integration سے بہار آجائے گی میرے پاس کیا جائے گا f average clear integration of dt that is t1 to t2 تو یہ میرے پاس کیا آئے گا after solving this this impulse is equal to f average is equal into integration of dt is t from t1 to t2 clear next میں یہاں پہ solve کر رہا ہوں تو یہ میرے پاس کیا جائے گا impulse is equal to f average upper limit minus lower limit upper limit کیا ہے t2 upper limit t2 lower limit جو ہے t1 اور یہ میرے پاس impulse کیا جائے گا impulse آجائے گا f average your vector quantity اور یہ میرے پاس آجائے گا time clear where delta t is equal to t2 minus t1 تو یہ میرے پاس کیا آگیا یہ میرے پاس آگیا the impulse and impulse is equal to average force into duration of time the impulse of force is equal to product of average force and time interval for which it act this is another definition what is the definition the impulse of a force is equal to product of the average force and the time interval for which it act اگر یہاں پہ dimension formula کی بات کر ہوں what is the dimension formula dimension formula میرے پاس کیا آگیا یہاں پہ dimension formula force اور ساتھ میں کیا جائے time تو میرے پاس dimension formula force کیا ہوگا m l t minus 2 اور ساتھ میں کیا جائے t اور یہ میرے پاس کیا d m l t minus 1 si unit کی meter per second اگر آپ direct یہاں سے بھی کر سکتے ہیں because impulse is equal to change momentum change momentum کیا ہوگا momentum تو جو momentum unit ہے وہ ہی کس unit ہوگا یہاں impulse کی momentum کیا mass into velocity تو یہ آپ کے پاس کیا جگہا kg meter per second اگر cgs میں بات کریں cgs unit cgs unit میرے پاس gram centimeter per second ایک بات اور میں نے یہاں study کیا تھا جو آپ کے پاس impulse ہے وہ کونسی quantity ہے impulse جو ہے میرے پاس وہ vector quantity ہے impulse جو ہے میرے پاس وہ ہے vector quantity clear جب vector quantity ہے تو اس کی direction بھی ہوگی جب vector quantity ہے تو اس کی کیا ہوگی direction impulse کیا ہے میرے پاس impulse جو ہے وہ force into time ہے تو direction یہاں پہ رہے گی impulse کی direction کیا رہے گی وہ same as force رہے گی یا impulse کیا میرے پاس change in momentum change in momentum direction کیا رہے گی change momentum کی direction رہے گی وہ direction کس کی رہے گی impulse کی اب impulse جو ہے وہ vector quantity ہے تو impulse آپ کا positive بھی ہو سکتا ہے impulse آپ کا negative بھی ہو سکتا ہے اور impulse آپ کا 0 بھی ہو سکتا ہے کس case میں impulse جو ہے وہ positive رہے گا کس case میں impulse جو ہے وہ negative رہے گا تو impulse یہاں پہ دیکھتے ہیں impulse اور momentum کا relation ہے تو Newton second law کے according to Newton second law Newton second law this force is equal to rate of change of momentum force is equal to rate of change of momentum تو یہاں پہ کیا جائے گا force dt is equal to change in momentum تو اگر یہاں پہ جو change لیں کہ جو time ہے میرے پاس وہ time کہاں سے کہاں vary کر رہا ہے 0 to t اور یہاں پہ variation ہے وہ time کا یہاں پہ variation ہے وہ kis کا momentum کا time جو ہے 0 to t ہے اور وہ initial momentum ہے means at t is equal to 0 پہ جو body کا momentum ہے وہ کیا ہے p1 اور t is equal to t پہ body کا momentum ہے وہ میرے پاس کیا ہے p2 تو یہ میرے پاس اگر یہاں پہ لیں in time 0 to t the momentum of body change from p1 to p2 clear in time in time 0 to t the momentum the momentum of the body changes from p1 to p2 تو یہ کیا بن جائے گا میرے پاس 0 to t f dt is equal to momentum کہا سے چینج ہو رہا ہے p1 سے p2 change ہو رہا ہے p1 to p2 dp clear اب اس term تو اگر ہم integrate کریں تو یہ میرے پاس یہ term میرے پاس کیا بن جائے گی یہ term میرے پاس impulse بن جائے گی force into time force into time میرے پاس کیا بن chan impulse اور یہ پہ میرے پاس integration of dp آجائے گی وہ کیا جائے گی momentum that is p1 اور limit جو ہے وہ کہا سے کہا آجائے گی p1 to p2 to یہ پہ impulse کیا جائے گا again impulse جو آجائے گا وہ آجائے گا upper limit minus lower limit p2 minus p1 impulse جو میرے p1 تو یہ میرے پاس impulse है ہم بات کیا کر رہے تھی impulse positive کب ہوگا اور negative کب ہوگا تو اگر میرے پاس p1 greater p2 سے p1 greater p2 سے تو اس case impulse ملے negative clear اور p1 initial momentum اور initial momentum greater final momentum جو آپ پاس impulse دے گا negative اگر p2 greater p1 سے تو میرے پاس impulse ملے گا positive اگر p2 جو p1 کے equal ہے تو اس case میں impulse کیا جائے گا میرے پاس 0 یہ مرے پاس vector quantity ہے impulse اور vector quantity جو ہے مارے پاس negative بھی ہو سکتا impulse positive بھی ہو سکتا ہے 0 بھی ہو سکتا ہے اور وہ depend کس جتھیں ٹائم کے لئے force act ہو رہی ہے اور second جو ہمارے پاس impulse ہے وہ کیا ہے change in momentum اب ہم نے جو ہے اس کے cases یہاں پہ discuss کریں کہ جو force ہے کہ constant force وہاں پہ act ہو رہی ہے یا پھر variable force act ہو رہی ہے clear تو when constant force act on body act on body تو اگر ہم force اور time کے بیٹ میں graph plot کریں تو یہ میرے پاس force ہے اور یہ axis پہ میں کہہ لے رہا ہوں time تو t1 time پہ force constant ہے constant force means force کا magnitude جو ہے وہ change نہیں ہوگا t1 time پہ یہ میرے پاس force ہے اور t2 time پہ یہ میرے پاس force ہے تو یہ graph آئے گا میرے پاس constant force کے لئے تو اگر میں یہاں پہ area determine کروں یہاں پہ یہ area اگر میں یہاں پہ determine کروں clear تو یہ جو value ہے میرے یہاں تک force کی value ہے جسی اور f اور یہ جو term میرے پاس آئے گی یہ t2 ہے یہ t1 ہے تو یہ میرے پاس آئے گا t2 minus t1 تو area اگر میں یہاں پہ determine کروں تو area میرے پاس کیا آئے گا length into breath clear ایک side میرے پاس کیا ہے force f اور دوسری side میرے پاس کیا ہے t2 minus t1 area جو ہے وہ میرے پاس کس کے ایک خلائے دائے گا وہ آئے دائے گا force into time that is magnitude of impulse of force in time interval t you see your magnitude 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 کی بات کر رہا ہے magnitude of impulse of force f in time interval t in time interval t second case اگر یہاں پہ ہم دیکھیں تو second case جو میرے پاس آئے گا یہاں پہ وہ second case کس کہے گا when variable force act on body when variable force act on the body جو force ہے وہ variable ہے یہاں پہ a a vc therefore area under force time graph give the magnitude of impulse میرے پاس result کیا ہے area under force time graph force time graph کس کی بہلی دیتا ہے magnitude of impulse کی gives the magnitude of the impulse of given force in time table clear today students یہاں پہ ہم نے first impulse force کو study کیا then impulse کو study کیا اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ impulse جو ہے وہ کس کے equal ہے force into time کی اور second جو impulse ہے وہ جو آئے گا change in momentum کے then unit بھی ہم نے discuss کی dimension formula ہم discuss کیا اور اس کے یہ two cases discuss کی کہ جب constant force act ہو رہی ہے body small time کے لیے تو جو ہمارے پاس magnitude ہے تو آپ graph سے magnitude of impulse determine کر سکتے ہے تو area جو آئے گا یہاں پہ وہ کیا آئے گا magnitude of impulse یہ میرے پاس constant force کا example ہے اور یہ میرے پاس کس کا ہے variable force to dear students اگر آپ کو یہ lecture اچھا لگا تو subscribe my channel thank you